کیا ان کا مقصد اپنی دکانداریاں چمکانا نہیں تھا بلکہ ایک ہی تھا کہ اس کے اللہ کا نام چمک جائے آج بھی یاد رکھیں دوستو جو بھی شخص اپنی جانب دعوت دیتا ہے دین کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنی جانب کو توجہ کرتا ہے کہ میں یا میرا بابا کچھ بابے کے نام سے کسی نام سے کسی بھی نام سے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے یاد رکھیں وہ تمہیں اللہ سے دون کرنا ہے اللہ سے کچھ بھی ہے ہمارے بابا جی صاحبوں یا اور جتنی بھی ہستیوں سب بندے خس کی ہیں سب نے خس کی بندگی کی دعوت بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انبیاء اکرام میں سے بھی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی نیا دین دنیا میں دایا ہو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبین خاتم النبین خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم تک یاد رکھیں گا پہلے نبی آدم علیہ السلام اور خاتم النبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پر اعتقاد نہیں رکھتا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اور جو بھی خارج لوگ ہیں دارہ اسلام سے ان کے ساتھ ہمیں دنیاوی برداؤں کی اجازت ہے لیکن ایک گروہ دارہ اسلام سے لکھنے والا جو قادیانی تعلق لکھنے والا ہے جن کو ہم مرزائی بھی کہتے ہیں ایبدی بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم کسی قسم کا کوئی تعلق شریعت کے لحاظ سے نہیں رکھ سکتے یہ ہماری غیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے غیرت نبوت کا سوال ہے خیرت دینی کا سوال ہے کیا ہو کیونکہ وہ خود کو غیب نہیں کہتے ہمارا خود کو ہمارے اندر کہتے ہوئے اندر سے وہ تاروں پیٹ کرتے ہیں اور جو اندر سے تاروں پیٹ کرنے والے ہو ان کے لئے کیا حقوق ہوتا ہے یا فلاں بھی فلاں یہ کب کہا پہلے کبھی نہیں فرمایا تھا بدر ہوئی تب بھی وہ تھے نہیں فرمایا خندق ہوئی تب بھی وہ تھے نہیں فرمایا فتح ہوئی مکہ فتح ہوا سب بھی وہ تھے نہیں اعلان فرمایا گنین کی جنگوئی تب بھی وہ تھے نہیں اعلان فرمایا تب بھی ان سے جب دنیا کی طاقت کو بھی چیلنج کر گئے مسلمان فتحانہ واپس مدینہ میں آئے اس وقت اعلان فرمایا یا فلاں اخرج یا فلاں اخرج یا فلاں اخرج جن کو اللہ کے رسول نے نکال دیا ان کو نکال دیا ان کے ساتھ اب کوئی مسلمان بھی ڈابتہ رکھے گا رشتہ رکھے گا تب رکھے گا تو یاد اکھے اللہ کے رسول کے متعلقین سے وہ نکل جائے اس کیے میرے اپنے پیر بھائیوں کو بھی حکم ہے اور سلاسل سے کلے گرفتے والے دوسرے دوستوں کو بھی حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ سلام کریں نہ ان کے سلام کا جواب دیں جو ان کے سلام کا جواب دے گا وہ بھی گناگار ہوگا وہ بھی گناگار ہوگا میں کافر نہیں کہہ رہا اس کو میں گناگار کر وہ بھی گناگار ہوگا وہی اپنے آتا کرنا فرمان ہوگا وہ یہ سلام کے ساتھ نحاب کرنے والا ہوگا اس کا اسلام اس کا اسلام پر زور ہو جائے گا اور جتنا جتنا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنا رابطہ بڑھاتے چلے جائیں گے جتنا روابط میں جاتی کرتے چلے جائیں گے یاد اتتتو آپ کا اسلام آپ کا دین آپ کا ایمان تمہیں ہوتا چلا جائے گا اس لیے نہ کوئی ان سے سلام کرے نہ کوئی ان سے دعا رکھے نہ کوئی ان سے رشتہ کرے رکھے نہ ان کی شادیوں میں جائے نہ اپنی شادیوں میں ان کو دعوت دیں اپنے بھی بھائیوں کو میرا حکم ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا میرے سرسے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جو ایسا کرے اپنی شادیوں میں ان کو بلائے یا ان کی شادیوں میں جائے وہ دنیا سے چلا جائے مر جائے اس کے ازار افسوس کے لیے اس کے پاس جائے نہیں جائے اللہ کے رسول کے گستاہ تو ہمیں کیا افسوس جو جا کے افسوس کرے گا جو جا کے افسوس کرے گا وہ اپنی محبت کے پیمانے کو ناب لے اس کی محبت میں نقص کرے گا محبت کی دیوار میں درار پیدا ہو جائے گی جو ایسے گستافوں کی مرنے پر افسوس کا اظہار کرے وہ اس کی ایمان میں درار پڑ جائے گی اسلام میں درار پڑ جائے گی اور جب ایک مرتبہ درار پڑ جاتی ہے تو پھر وہ پڑتی بڑتی چلی جاتی ہے اس لیے اپنی ایمان کو پہلے سے مقفل کر لے اللہ اس کی محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ کی محبت میں اس کے رسول کی محبت میں کیونکہ یہاں باستہ ہے اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں فرقہ وغیرہ ایس قسم کی میں سیدھی سیدھی اپنی تبلیغ کر دوں کیونکہ یہاں ضرورت ہے اس لیے یہاں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے پیربھائیوں میں سے میرا حق ہے کہ کوئی شخص بھی ایسی حرکت نہ کرے جو کرے گا اس کے ساتھ میں کوئی تلک نہیں ہوگا مجھے پتہ جان جائے گا میں اس کو طریقت سے اسی وقت خارج کر بلکہ وہ سب دیکھ اس نے ایسا کیا تو طریقت سے خارج ہے اس نے ایسا کیا تو طریقت سے خارج ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دین کی غیرت دین کی حمیت کی توفیق اطاف فرمائے